بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل انسٹوٹیوٹ کے پرنسپل کا تحل کا انگیز انکشاف حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد عویسی خادری احمد علی مکتبہ بریلویہ لکھتے ہیں کہ میرے دوست مہترم احسان سابری صاحب سابق پرنسپل گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹوٹیوٹ سیالکورٹ کا معمول ہے کہ ہر جو میرات اولیاء کرام کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں ایک شام سیالکورٹ کے معروف علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکورٹ وی رحمت اللہ علی کے مقبرے پر حاضر ہوا تو دیکھا وہاں ایک افغانی ترس کا پرٹھان نہایت خوش الہانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کافی دیر بعد وہ جب خاموش ہوئے تو میں نے سوال کیا آپ کون ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں کابل کا رہنے والا ہوں میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے انہوں نے بلا توقف اشارت فرمایا ساڑھے نو سو سال مجھے یقین نہ آیا میں نے کہا کیا آپ تلاوت قرآن پاک کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ سنتے ہی وہ جلال میں آگئے اور ان کا سر بڑا ہونا شروع ہو گیا میں سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے جن ہے اور وہ فرمانے لگے میرے والد کا نام عبداللہ ہے اور وہ ضعیف العمر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک دیکھا ہے اور ان کے دست مبارک پر بیعت کر کے صحابیت کا مرتبہ پایا ہے ساہر ستہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر ایک ہزار جنات نے بیعت کی تھی انسانوں میں سے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں ہیں اور جنات میں میرے اس حدیث کے راوی میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہوں ہیں ان میں سے اب تک نائن نینڈی سیون جنات وفات پا چکے ہیں جبکہ دین ابھی تک زندہ ہیں ان میں سے پہلے میرے والد صحاب ہیں جو قابل افغانستان میں رہتے ہیں دوسرے صحابی جن مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہیں اور تیسرے صحابی جن مصر کے شہر کاہرہ میں مقیم ہیں خود میں نے ان سے آج سے چار صدیہ پہلے مولانا عبدالحکیم سیال کوٹوی سے باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کیا ہوا ہے سبحان اللہ انہوں نے ویڈیو اچھی رکھیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دو میان رکھیں السلام علیکم